محمد آدم خواہ محمد آسف راجہ محمد آسف راجہ میرے ایک آنسو کا حساب نہیں دے سکتے آپ مات کو رہی ہاں مجھے خدا کی قسم وہ موت میری زندگی کی تکلیفوں سے سستی ہو کی اور اچھی ہو جینا چاہوں گا ایسی زندگی نہ حام ہے خودکشی اس لئے زندہ میرا دل پھٹ جائے گا اگر تم نے بے اوفائی کی تو آپ میرے ساتھ دھوکا مرد کرنا میرے پاس بہت وقت آئی بھی نہیں اچھی طرح جان لو بھیڑیا تمہارے گروازے پر کھڑا ہے کتنے لوگوں نے جوہرینسٹری کو چندہ دیا ہے بتاو ہاتھ اٹھا کر روب کر مر جاؤں میں شرم سے میں دنیا بر سے مانگ کے لائے اور آج پیڈی کی جان چل رہی ہے میرے پر ہتھڑیاں انتظار کر رہی ہیں میرا اس سورے قید کے گوٹھنیاں میرا انتظار کر رہی ہیں تمہارے بچوں کے مصطفل کچھ منت سوچنا میرے بارے میں بہنو کچھ منت سوچنا میں تو انتظار اس بات کا کر رہا ہوں کس دن مجھے دیش نکالا ملے گا کیونکہ آپ صرف ہے کہ ظلم باقی رہ گیا ہے کہ مجھے ہندوستان سے نکالتے ہیں میری موت چاہتے ہو میری موت چاہتے ہو مارو مجھے مار تو کولی یہاں مجھے خدا کی قسام وہ موت میری زندگی کی تکلیفوں سے سستی ہوگی اور اچھی ہوگی بڑی محنت سے تمہیں پارلیمنٹ کی سیٹ جیت کرتی تھی کس سے جیتی تھی میں نے ہندوستان کی ایک بہت مشہور فلم اداکارہ سے جن کا بہت گلیمر فرام پور دو بار دو بار کی سانسد رہی ہوئی اتر پردیش میں بھاجپا کے سرکار کیندر میں بھاجپا کے سرکار اس کے بابچون آزادی کے ایک لمبے سفر میں انیس سو سہتالیس کے بعد آپ کی جھولی میں لاکر ڈالتی تھی تقیباً ڈیڑھ لاکھ ہوتوں سے جیت کر اور اس وقت جبکہ ڈیڑھ لاکھ ہوتوں کی بیوانی بھی مگر آپ نے اس کی قدم نہیں کی ٹھوکر سے مار دی آپ نے اسے میں ایم پی نہیں رہا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ حکومت آ جائے گی اور میں اس اندھیرے کو ایک بار پھر اجانے میں تبدیل کرنے کی مولا کے کرم سے کوشش کروں گا جو ہر کہا امید تھی کہ سرکار بنے گی یقین تھا سرکار بنے گی نہ امید پوری بھی نہ یقین پورا ہوا سرکار نہیں ہو سکے پارلمنٹ سے استیفہ دے دیا میں نے اسیمبلی کا ممبر ہو گیا میں میں آسمان سے زمین پر آ گیا وہ آسمان جو کبھی میرا تھا وہ زمین جو کبھی میری تھی آپ نے نہ آسمان کا لحاظ کیا اور نہ زمین کا لحاظ کیا میں شکایت کرنے آیا ہوں آر سے اور اس خانے خدا کو جس طرح حاصل جان کر آسم راجانے کا آئے میری جیل کی ایک سانس کا حساب نہیں چکتا کر سکتے آپ میرے ایک آنسوں کا حساب نہیں دے سکتے آپ سامنے کی بیرک میں میری بیوی بند تھی اور آٹھ بائی گیارہ کی کوٹلی میں میرے ساتھ میرا بیٹا پند کوئی ہے باپ کوئی ہے ایسا ظالم باپ جو ستائیس وحینے تک اپنی اولاد کے خون کی آسو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو ہے کوئی باپ ایسا ظالم میں ہوں میں ہوں ایسا باپ کس کے لیے بچے کا مصابل کھو دیا کس کے لیے بچے کا مصابل کھو دیا کس کے لیے بیمار بیوی ایک سال ایویا رگڑتی رہی قید کے اندر پروفیسر سے ریٹار ہونے والی عورت کس کے لیے سونے اوچاندی کے تنگن کے لیے کسی آلی شان کوٹی یا محل کے لیے کسی جہاز یا ہیلیکاپٹر کے لیے اس کے لیے پارلیمنٹ کا چناؤ آیا اور آپ نے عاصم رضا کو ہرا دیا چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ چوبیس منٹ کے اندر میری ممبرشپ خارج کر کے الیکشن کمیشن نئے چناؤ کا اعلان نہیں کر دیتا پانچ بجے عدالت کا حکم ہوتا ہے اور اس جرم کی سب سے بڑی سزا جو کہ تین برس کی تھی اگر یہ تیس برس کی بھی ہوتی تو یہ سزا شاید مجھے دی جاتی ہے وہ سزا دی گئی اور پانچ بچ کر دس منٹ پر الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ رامپور میں الیکشن ہوگا اور راتوں رات اتر پردیش ویدان سبا کے سپیکر نے ویدان سبا سینتیس نہیں بلکہ ہڑھڑا ہٹ پہ ویدان سبا آٹیس کے سیٹ کو ویٹن ڈکریئر کر دیا اور اگلے دن جناہوں کی تیاریاں شروع ہوئی اتنی جلدی ہے میری بربادی کی کیوں آخر کیا گناہ ہے میرا ایک ووٹ ہی تو مانگتا ہوں اور ووٹ بھی نہیں مانگا کبھی نہیں مانگا آپ سے کبھی نہیں کہا مجھے ووٹ دو ہمیشہ کہا میرا ساتھ دو پھر آخر میری مسکراہت ہے کیوں چھین لی آپ نے میری ساسے کیوں چھین لی آپ نے ستائیس مہینے کی تنہا کوٹری کی قید کیوں دی آپ نے کیا خطاتی ہماری گناہ بتاؤ ہمارا کیوں ہوا سمانہ دشمن شرکال کیوں دشمن ہوئی میری میری جان کی دشمن کیوں مجھے کیوں جیل میں زہر دیا گیا بتاؤ مجھے کیوں زہر دیا گیا دو دن تک کرونا کے بھیانک مریض کو جیل کے باہر کیوں نے بھی جانے دیا گیا تاکہ میں مر جاؤں کیوں آخر کیا آپ نے میرے ساتھ دساؤں تمہیں ایک ایسی ریاست میں رکھے تھے جس کا مالک تمہیں گدھے کا بچہ کہتا تھا تمہارے عشداد کو گدھے کا بچہ کہتا تھا اور جو گدھے کا بچہ کہہ راتا تھا وہ اپنے گھر جا کر کہتا تھا میں تمہیں ایک بہترین شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہیں ہندوستان کا سچے اچھا شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہارے بچوں کو کلیکٹر رسپی کی کرسی پر بٹھانا چاہتا تھا تمہارے دل اور دماغ کا میری موت چاہتے ہو میری موت چاہتے ہو مارو مجھے مار تو کوئی یہاں مجھے خدا کی قسم وہ موت میری زندگی کی تکلیفوں سے سستی ہوگی اور اچھی ہوگی میرے پورے گھر کو مار دو تمہیں معلوم ہے ظلم کے کتنے پہال سہرہ ہیں ہم ہسو ہم پر تیکہے لگاؤ بیچو اپنا سمیر بکھ جاؤ ایک ایک تکے کے لیے اور اتنا کرو ان افسران کو جو ہماری بربادی چاہتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہے آج یہ روزہ حساب ہے تم سے حساب لینے آیا ہوں تم سے موت مانگنے آیا ممتل کی چھک جایا نہیں جندگی سے حضرخہ جیل میں بند ہے ان کی ایریا کے آسوں نہیں دیکھے جاتے مجھ سے جیل میں بچے بند ہے بے گنات کسی نے مشین نہیں چُرائی ہے کسی نے چھرنیچہ نہیں چُرائیا ہے میں لاتا تھا کلکتے سے ٹرک کے ٹرک بھر کے فرنیچر کے پرانے کبار کے ان کی مرمت کراتا تھا انہیں پالش کراتا تھا اور تمہاری اس نسٹی میں انہیں سجاتا تھا پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی ہمیں ڈاکو اور چھوڑ بنا دیا جینا چاہوں گا جینا چاہوں گا اسی زندگی نہ حرام ہے خودکشی اس لئے زندہ ہوں اس لئے زندہ ہوں کیونکہ خودکشی ہے حرام پولیس نے ڈنڈا مارا تھا نا زمین پر اس لئے بات ٹڑے ہوئے تھے اگر ایک جسم پر بھی لگ جاتا مرد تو نہیں جاتے میں تمہارے زخموں پر اپنے دل کا خون لگا کر ان کو مرہ منا دیتا مردوں گھر سے نگلتے تو ظالموں کلاجہ پتھان نہیں ہے اس لئے انسان تو ہے انسان تو ہے تم نے ایک انسان کو سلیل کیا ہے ہمیں ہمیں زندہ ہوں زندہ ہوں کیا معالہ کیا معالہ شہر کا دہشت خوف در در ہر لمحہ سلم کا انتظار یہ آبادی بدنصیبوں کی آبادی ہے پوری دنیا کے سچا ایک نصیب لوگ میرے لوگ یہاں رہتے ہیں اس لئے ان پر ستم ڈھایا جانا ہے میرا دل پھٹ جائے گا میرا دل پھٹ جائے گا اگر تم نے بے اوفائی کی تو آپ میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا میرے پاس بہت وقت ہے بھی نہیں مت کرنا دھوکہ آپ میرے ساتھ انقلاب اور جان لو اچھی طرح اچھی طرح جان لو بھیڑیا تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے اگر وہ تمہارے گھر تندر داخل ہو گیا اپنی آبروں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگوں نے جہوری اسٹری کو چندہ دیا آج دل بتاؤ ہاتھ اٹھا کر ایک ڈوب کر مر جاؤں میں شہرم سے میں تمہارے کل کے لئے دردر کی ڈھوک رکھاتا پھرا بھی کے مانتا پھرا دامن پھیلاتا پھرا کی میرے بچوں کی لئے ادارہ چاہتا تم نے نہیں دیا میں دنیا بر سے مانگ کے لائے آج ایڈی کی جان چل رہی ہے میرے پر ہتھڑیاں انتظار کر رہی ہیں میرا اس حرور قید کے گوٹھنیاں میرا انتظار کر رہی ہیں تمہارے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہ دیا تم نہ چاہتا اور کیا دینا چاہتے ہو بے غیرت آواز اور بتا کیا دینا چاہتا ہے تو اے زمانے کے کینسر اے زلت اور خوری کے علمبردار بتائے شہر کو اور کیا دینا چاہتا ہے اے بے غیرت آواز بتا کیا دینا چاہتا ہے اے بے حیاء اپنی ماں کی کوک سے جنے ہوئے بتا چاہتا دینا چاہتا ہے آج بھی یہ آوازیں باقی ہیں آج بھی باقی ہیں تم پر زون کرنے وادی آواز ایک سگھی میر جافتر بھی ایک ہی تھا آنا کم سنگرش کرو ہاں تمہارے لاتے کچھ مات سوچنا میرے بارے میں بہنوں کچھ مات سوچنا میں تو انتظار اس بات کا کر رہا ہوں کس دن مجھے دیش نکالا ملے گا کیونکہ اب صرف ایک ہی ظلم باقی رہ گیا ہے کہ مجھے ہندوستان سے نکال دیا میرا ووٹ دینے تک کا ایک پیار میرا جینے کا حق اس لیے باقی ہے کہ وہ مجھے سیدھے نہیں مارنا چاہتے چاہتے ہیں اڑیاں رڑھا رڑھا کریں سارا سارا دن عدالت میں کھڑا رہتا ہوں میرے احباب میری بیوی میرے بچے فیصل و قرم بزار کرتے ہیں کہ کونسی جیل ہوگی کہا جانا ہے پڑتا ہاں گیا میں نے کیا کر دیا یہ تمہاری اچھائی کا سوچ گئے میں نے کترے لوگوں کو برباد کر دیا میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو میری وجہ سے جیلوں میں ہیں جنہیں تکلیفیں میری وجہ سے پہنچی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہو تو میری جان حاضر ہے میری جان لے کر اپنا قصد بلاتا ہے جو آؤ آؤ مارو مجھے بتھراؤ کرو میرے اوپر کوئی تمنچہ نکالو اسی خلے کے میدان نے میرے سینے پر ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ تمنچے رکھ کر گولی چلائی گئی تھی میں تو تب بھی نہیں مراتا ہے لیکن میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا خدا کی قسم میں نے ہر گناہگار ہر ظالم کو معاف کر دیا آخر مجھے کس بات کی سزن نہیں کیا آپ کی خیرے کریں اور آفیت کی دعا کرتا ہوں اور کمار بارہ بنکی کے دو شیش منا کر آپ سے دو ساتھ بتا ہوں جی پچھچی سال آیا دوار گئے مجھکو شکست دل کا ما sel یاد آ گیا مجھکو شکست دل کا ما sel یاد آ گیا اور تم کیوں ناس ہو گئے کیا یاد کچھ پوشی کس کے دل کو مزا یاد آ گیا اور تم کیوں دا سوئے کیا یاد آ گیا کہنے کو زندگی تھی بہت مختصم مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ محمد آدم راجہ 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 محمد آدم راجہ